ایک خبر بتاتے ہیں آپ کو آئیکر بیبھاگ کی بڑی کارروائی دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر دو سو چھبیس کروڑ روپے کے کاروباری دستاویز زبط کی ہیں ٹیکس شوری سے سمبندے دستاویز بھی ملی رہے ہیں پی جی فائلز گروپ سے پچیس کروڑ کی جویلری ملی ہے تیرہ لاکھ کی ودیشی مدرہ کی زبطی کی گئی ہے آئیکر بیبھاگ نے تین جگہوں کی چھاپے ماری کیا پچھلے پانچ دنوں سے یہ چھاپے ماری جاری تھی راجستان میں آئیکر بیبھاگ کی پانچ دن سے یہ چھاپے ماری جاری تھی جو کی پوری ہو گئی ہے آئیکر بیبھاگ نے تین گروپ سنچالگوں پر یہ کارروائی کی ہے چھاپوں میں بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے انکم ٹیکس نے پالی کے گوگر گروپ سے جڑے ہوئے تھکانوں پر دو سو چھبیس کروڑ روپے کی کاروباری دستاویز زبط کیے ساتھی جودپور کے اوما پولیمس گروپ کے تھکانوں سے آٹھ کروڑ روپے کی جویلری ملی ہے اوما پولیمس کے تھکانوں سے پچاس کروڑ سے زیادہ کے سندگد کاروباری دستاویز بھی زبط کیے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گروپ سنچالگوں دوارہ بلیک منی کو موٹے بیاز پر دینے کا بڑا کاروبار کیا جاتا ہے ساتھی بلیک منی جنریٹ کرنے کے لئے سٹاک کی خریدی اور بکری کے ریکارڈ میں بھی ہیرا پھیری ملی ہے اس کے علاوہ دستاویزوں میں واسطہ بھی خرچوں سے زیادہ خرچ دکھائی گئے تھے وہیں پریم کے بلز پی جی فائلز کے سنچالگ ابھی شاہ اور پنکر شاہ کے ٹکانوں سے پچیس کروڑ روپے کی جویلری پکڑی گئی ہے وہیں پیپلیا کلا ستھت کارخانوں گوداموں اور گھر سے تیرہ لاکھ کی ویدیشی مدرہ ملی ہے ساتھی بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری سمبندھی دستاویز زبط کیے گئے ہیں راکیش شرما ہمارے سنبھاتا اس وقت جڑ چکے ہمارے ساتھ تو راکیش جی لگاتار لمبی کارروائی جو کی اب سماپت ہو گئی ہے کیا جانکاری اور اس سمیاریے کھلا سے کیا کیا ہوئے ہیں راکیش آپ سن پا رہے ہیں ہمیں تو راکیش ہمارے سہیوگی یہ بڑی جانکاری دیتے ہوئے اپڈیٹ دیں گے آپ کو فیلحال ایک اور مہتپن خبر کا رکھ کرتے ہیں سنگریہ سے کانگریس ویدھائک ابھیمنیو پونیا کو آخرکار یود کانگریس کا پردیش شادہش گھوشت کر دیا گیا ہے دلی میں یود کانگریس کے راشتری ادھیاکش شرینیواز بیوی نے پونیا کو پردیش ادھیاکش بنانے کا اعلان کیا قریب چار مہینے پہلے ہی ہوئی مدگرنہ میں ابھیمنیو پونیا نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے دوسرے نمبر پر سدھی نرمونڈ اور تیسرے نمبر پر یشویر سورہ تھے جنہیں یود کانگریس کا کارکاری ادھیاکش بنایا گیا ہے آپ کو بتانے کی بوٹوں کی گلنٹی کے بعد جو ریدھان سبا چناناؤں کے نتیلی آٹکے ہوئے تھے نیم کا تھانا زلے کی ادھاپور وارٹی پولیس اور ڈی ایسٹی ٹیم نے سنیوک کارڈروائی کرتے ہوئے پولیس پر فائرنگ کرنے کے ماملے میں آروپی کو گرفتار کر لیا آپ کو بتانے کی آروپی با پچیس ہزار روپے کا انام تھا پولیس نے آروپی کے پاس دیسی کٹے اور کارکوز بھی برامت کی ہیں فائرنگ ماملے میں انہیں آروپیوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن ایک آروپی فرار چل رہا تھا جس کی گرفتاری آج ہو گئی آروپی کے خلاف ویبھن ماملے پہلے سے ہی درج ہیں پولیس آروپی سے پوچھتاش میں جھوٹی ہوئی ہے تو یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں نیم کا تھانا زلے کی خبر ہے جہاں پر ادھاپور وارٹی پولیس اور ڈی ایسٹی ٹیم نے سنیوک کارروائی کی پولیس پر فائرنگ کرنے کے ماملے میں آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے پچھس ہزار کا انام تھا آروپی پر پولیس نے آروپی کے پاس سے دیسی کٹا اور کارتوس بھی برامت کی ہے فائرنگ ماملے میں انہے آروپی کو پہلے ہی ویسے گرفتار کر لیا گیا تھا جس پر تھانا آجا پر مقدمہ درز کر کے اور انویسٹی جیسل میر میں وجہ دیوس پر ایک سماہوں کا آئے ہو جن کیا گیا جہانا صرف شہیدوں کو شدھانجلی دی گئی بلکہ اس یدھ میں جوہر دکھانے والے شورویروں کو بھی سممانت کیا گیا سنہرے اکشرو میں درج ہے 1971 کا 16 دسمبر 93 ہزار سینکو کا ہوا تھا شرمناک سرینڈر گھٹنوں پر آیا پاکستان کا گروہ دنیا میں ہوئی بھارتی سینہ کی جائے جائے کار شورویروں کی آنکھوں سے جھانکتا گورو شالی اتی اور 51 انچ کے سینے کی شوہا بڑھاتے میڈر اس یدھ کا بکھان کرنے کے لئے کافی ہیں جس میں بھارت نے پاکستان کو گھٹنوں کے بل رینگنے کے لیے مجبور کر دیا تھا جی ہاں 1971 کے یدھ میں محض 13 دینوں کی بھی تر بھارتی سینہ کی جانبازوں نے پاکستان کو ناک رگڑنے پر ویوش کر دیا حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ پوروی پاکستان میں یدھ لڑ رہے پاکستانی سینہ کے 93 ہزار جوانوں نے بھارتی سینہ کے سامنے ہتھیار ڈال کر آدموں سمرپڑ کر دیا انہی شورویروں اور شہیدوں کے پریجنوں کا سممان کرنے کے لیے ویجہ دیوست پر جیسل میر میں سمہروں کا آئے جن ہوا دیش کی رکشہ کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے راجستان کے جانبازوں نے بھی 71 کی جنگ کر جم کر اپنے جوہر دکھائی تھی کچھ لوٹ آئے تو کچھ کی تیرنگے میں لپٹی دہے ان کے گاؤں پہنچی اسی لیے سفسر پر نہ صرف شہیدوں کو یاد کر انہیں شدھانجلی دی گئی بلکہ ان کے پریجنوں کا سممان دھی کیا گیا پونم نگر گاؤں وہی ہے جہاں پر 65 کی لڑائی میں سہید پونم سنگھ نے بھٹے والا کے اوپر سہادت دی تھی ابھی میں سوا نیورت ہوں اور یہ جیسل میر میں رہتا ہوں اور اسم کا خاص کر پینسن ریلیٹیڈ کیس اور ڈاکومنٹیشن ریکارڈ سوپس کا کوئی بھی کارے ہوتا ہے نیسول بینہ بہتباہ بینہ کوئی سلک لیے ایک پبلک سائزتارت کے لیے کر رہا ہوں میں بہت خوشی ہے کہ ہماری جو بھارتی سینہ ہے وہ آج تک اس میں ہم بھوت کو سینک بھی اس سمیں لڑائی میں سامل تھے جو کہ آج اس کے اوپلکس میں بجھے دوست منا لیا سولہ دسمبر 1971 کو ڈھاکا کے رمنا ریس کوز پر ہوا پاکستانی سینہ کا آتما سمرپن بھیتیہ وشوید کے بعد دنیا کا سب سے بڑا آتما سمرپن تھا ظاہر ہے سمہاروں میں شرکت کرنے پہنچے زلے بھر کے پور سینکوں نے اس اعتحاسک اوزر کو نہ صرف یاد کیا بلکہ وطن پرستی کا وہی جذبہ اگلی پیڑھی تک پہنچانے کا سنکلپ بھی لیا نیوز ایٹین راجستان کے لیے جیسل میر سے سانولدان رتنوں کی ریپورٹ اور جیسل میر میں ویجہ دیوست پر ایک سمہاروں کا آئے جنوہا جہانا صرف شہیدوں کو شدھانی دی گئی بلکہ اسے ید میں جوہر دکھانے والے شروعیروں کو سمانت بھی کیا گیا اور انیس سو اکتر کی ید میں پاکستان پر بھارت کے سشت بلوں کی اس جیت کے اوپلکش میں کئی کارکم ہوئے ہیں آیا گیا یہ انگریجوں کی درشتری سے سکھایا گیا ایک شروع میں جیسے کہا تھا کہ میں نے یہ کتاب ایک ہندوستان اپنے سب دیشواسیوں کیوں ڈیڈیکیٹ کری ہے ہمارے دیشواسی آپ اور ہم کوئی ویدیشیوں سے کم نہیں ہیں ہم ان سے دو قدم آگے ہیں ہر ایک وستو میں اور سب سے بڑی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں میں گورف سے کہتا ہوں کہ پورا بنگلہ دیش کے اندر ہماری فوج تھی ایک کیس ریپ کا یا مولیسٹیشن کا نہیں تھا یہ کیول اپنے سپاہیوں کے اوپر دیشواسیوں کی اوپر دو سا میں وکست بھارت سنکل بیاترہ کا سمہارو پوروق شبہارم کیا گیا اس دوران دو سا کے کلیکٹریٹ پریسر میں زلہ ستریہ سمہارو کا آیوجن کیا گیا جس میں دو سا سانسا جسکوار مینہ مکہ اتیتی کی روپ میں موجود رہیں راجہ ستریہ کارکرم کا بھی ورچول روپ سے پرسارن کیا گیا جہاں پی ایم نرین رمودی نے بھی ورچول روپ سے سمبودن کیا ایس دوران وکست بھارت سنکل بیاترہ کے ادیش کے بارے میں بتایا ساتھی اس یاترہ کے ذریعے کہ اندرس سرکار کی گرامی چھت کی چونسٹ پرکار کی یوجناؤں کو جنتہ تک پہنچانے کا کار رکھیا جائے گا سنکل بیاترہ جس میں اس لکش کو لے کر ہمارے بھارت سرکار اور راجہ سرکاروں کی جتنی بھی یوجنائے ہیں وہ گراس روٹ لیویل پر لابھارتی تک پہنچے اور لابھارتی کو یہ سمجھ میں بھی ہمیں سمجھانا ہے کہ ان یوجناؤں کا لاب اٹھا کر کہ کیسے آرثک سمردی اس کو آگے کرنی ہے ورطمان میں یہ دیکھیں تو بہتر یوجنائے ایسی ہیں جو کیندر سرکار کی یوجنائے راجیوں کے مادیم سے کریانویت ہوتی ہیں اب پردیس میں ڈبل انجن کی سرکار بن چکی ہے اور ڈبل انجن کی سرکار بننے کا سب سے بڑا فائدہ ایک ہی ہے کہ ہمارے گرامین ہماری بہنیں ہمارے نوجوان ہمارے کسان ہمارے چھوٹے بڑے بیعپاری اور جو بھی سنکلپ لے کر آگے بڑھیں گے تو آرثک انتی کے لیے بھارت سرکار کی اور راجی سرکاروں کی یوجناؤں کا پورا پورا لاب اٹھائیں کوٹا ریل منڈل ڈی آر ایم جھالاوار زلے کے دورے پر ہے اور اس دوران انہوں نے زلے کے بھوانی منڈی اور جھالاوار سٹی ریلوے سٹیشنوں کا دورہ کیا اور امرت بھارت ریلوے سٹیشن یوجنہ کے تحت چل رہے کارےوں کا گہنے درکشن کیا اسی کے ساتھ ہی ریلوے کے عدی کاریوں کو تیزی سے کارے سمپن کروانے کے نردیش دیئے اس دوران انہوں نے دونوں ریلوے سٹیشن پر یاتری سو بیدھاؤں اور امرت بھارت ریلوے سٹیشن یوجنہ کے تحت آدھنے کی کرن کے کام میں تیزی لانے کے بھی نردیش دیئے اور گڑوطہ کے ساتھ سب ہی کارےوں کو سمپن کروانے کے لئے دشا نردیش دیئے کہیں شورٹ کٹس کو نہیں اپنایا جا رہے ہیں لوگوں کی نالچ کا لیول ہے وہ ٹیسٹ گیا جاتا ہے کہ کیا وہ آپ کو ڈیٹ ہے یا نہیں ہے کیا انہیں کہیں کسی ٹریننگ پر یا ریپریشن پر دینجے کیا ہو شکتا ہے انہی مدوں کے اوپر انہی بندوں کے اوپر یہ پورا دوران کے لئے یہاں ہر چیز کے لئے جو ہے وہ ایک لیٹ ڈاؤن گول ہے ایک لیٹ ڈاؤن نیم ہے ان نیموں کا پالک وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہماری دمیداری بلکی اور وہی دیکھنا کے لئے ہم آتے ہیں سیروہی میں ایوڈیا رامندر پران پرتشتہ مہد سب کو لے کر سنتوں کے ساندھیا میں بیٹھک آ یوجن ہوا آپ کو بتا دیں کہ 22 جنوری 2014 کو ایوڈیا نو نرمیت رامندر کا بھوے مہد سب ہونے جا رہا ہے بیٹھک میں سویم سیوک سنگ دھرم جاگران منچ کے رامچندر راول نے سبھی بیٹھک میں اپسٹت سویم سیوک اور وشو ہندو پریشت بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کو تیاریوں کو انتیم روپ دینے کو کہا ساتھی پرتیق پرخند اور گلی گلی تک سمیتی بنا کر پیلے چاول سے نیوتہ دینے کو بھی کہا سری رام جنو بھومی تیٹ اور رام مندر کے پرانپنڈشٹہ کے اپلکس میں سبھی رام بھکتوں نے مل کر کے آج آمنترن روپی جو اکشت آئے اکشت کی پوجا کی اور یہ رام سے وقت گرگر جائیں گے گلی گلی جائیں گے اور یہ 22 تاریخ کو ہونے والی پرانپنڈشٹہ کو ایک اصف کے روپ میں منائیں گے اور یہ اصف ایک سماج کو سناتن کو جوڑنے والا حصہ ہوگا ہر گھر میں دیپ ملائے ہوگی ٹرانس جنڈر کومیلٹی کو وکاس کی مکہ دھارہ سے جوڑنے کے لئے دیش کی پہلی ٹرانس جنڈر جج بنی جوائتہ منڈل اور کنڈر سماج کے اتھان کے لئے دیش بھر کا وہ دورہ کر رہی ہے ٹرانس جنڈر کومیلٹی سے پہلی جج بنی جوائتہ منڈل کنڈر سماج کی سوچ وچار کے ساتھ شیکشنک ساماجک اور آرثک سطر میں ویعاپک بدلاؤ لانے کی کوشش پہ جوٹی ہوئی ہے ساتھی جوائتہ منڈل نے سبھی ورگوں سے کنڈر سماج کے پرتی نظری میں بدلاؤ لانے کی اپیل بھی کی ہے میں انڈیا کی فرس ٹرانس جنڈر جو لوک عدلت کی ممبر جج ہو اسلامپور پورٹ کی ویس بینگول میں ٹرانس جنڈر کمیونیٹی کو ہم لوگ بہت پرانا یہ کمیونیٹی ہے جن کو ہم کنن نام سے جانتے ہیں یہ ٹرانس کمیونیٹی رامائین سے لے کر مہاورت ہر ہر اتحاش میں ہم لوگ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ سے دعا سبت سب لیتے ہیں بٹ سماج میں ہم لوگ کو جگہ نہیں ملیتے ہیں تو اسی کی کارن ہمارا سٹراغل ہے میرا جنم کلکتہ میں ہوا تھا ایک میڈل کچھ فیملی میں بٹ جنم کے بعد سے ہی ایسے لگ رہا تھا کہ ہوں آئی ایم میں کیا ہوں تو فیملی میں ایکسیب نہیں ملا فیملی والوں جو سوسائیٹی ہے سوسائیٹی کے کارن فیملی میں اور اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بوندی میں نگر پریشت دوارہ نالیوں کی صفائی کرائے جانے کے ویروض میں نرے گا شرمک محلاؤں نے نگر پریشت کے سامنے سڑک کو جام کر ویروض جتایا اور اس دوران محلاؤں نے جم کر نارے بازی کی محلاؤں کا کہنا ہے کہ جنگل کٹائی اور پارکو کی صفائی کی مستر رول جائی ہوئی کی لیکن نگر پریشت پرشاسند دوارہ ان سے پارکو کی صفائی کے بجائے شہر کی گندی نالیوں کی صفائی کرنے مانی کنٹرول کے گلوبل اے آئی کانکلیو میں اے آئی انویشن انڈ ریگولیشن پر کیندریہ سوچنا پرادوگی کی منتری راجیو چندر شیکھر نے سرکار کی یو جناہ پر بات کی انہوں نے کہا کہ سرکار کہ انڈیا اے آئی مشن کو لے کا تیاری اور فریم ورک شروع کیا جا چکا ہے اے آئی آج کے تقنی کی دور میں ایک بے حد اہم ٹول کے طور پر اُبھرا ہے اس سے نہ صرف تقنی کی گروت بلکہ بہت سی سمسیہوں کا حل بھی سامنے آتا ہے دیش میں اے آئی کے لیے الگ الگ سے ایک ریسرچ ایکو سسٹم تیار کیا جا رہا ہے اور دس سے بارہ جگہوں پر سرکار کی طرف سے فنڈنگ والے ریسرچ سینٹر لانے کی تیاری کی جا رہی ہے ساتھی راجی شنط شکر نے بتایا کہ اے آئی سے جوڑے سٹارٹ اپس کو بھی پروچساہت کیا جا رہا ہے Pro alcanz Beheid through بیخت برمین بل одар ب cilantro بی 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 مختلف انہوں نے مجھے اس کیا کیونکہ ڈیال کا نمید ہے محلوم ہے کہ امیف یہ ایک انقا کرنی ہے ایک انقا کرنے کے لئے مفتر حمل ہے اور اور این سوائے کامل ہے واقف بھی نمائے حمل ہے ہمیں احتمال ہے ہم backgrounds کرنے ہم سوائی ایک سطح کرنے ہیں سوائے رامات کی ادفتا ہے for the government to deploy resources, financial resources in creating more foundational models and LLMs and real life use cases so there will be like in the semiconductor model we will fund start-ups we have certainly a very clear focus on building an academic industry start-up research ecosystem اور اسے کے ساتھ فی الحال مہر راجستان کے bulletن میں اتنا ہی آبند رہی ہے نیوز